کچھ عرصے پہلے کی بات ہے ایک بوڑی عورت مسجد کے گیٹ پر بھیگ مانگا کرتی تھی جو نمازی نماز پڑھ کر نکلتے تھے اسے بھیگ دے دیتے تھے ایک دن جب وہ بوڑی عورت بھیگ مانگنے کے لیے مسجد کے گیٹ پر کھڑی تھی تو ایک سمجھدار آدمی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا تو اس نے پوچھ دیا کہ آپ بھیگ کیوں مانگتی ہیں کیا آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں پھر اس بوڑی عورت نے کہا کہ میرا ایک پیٹا تھا وہ مجھے کچھ روپے دے کر کہیں واہر کمانے کے لیے چلا گیا اور اسے گئے کئی مہینے بیت گئے اس نے جو روپے دیئے تھے وہ ختم ہو گئے تو اس سمجھدار آدمی نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا لڑکا آپ کے لیے روپے نہیں بھیجتا ہے تو وہ بوڑی عورت بولی کہ میرا لڑکا میرے لیے روپے تو نہیں بھیجتا لیکن اس کا ہر مہینے ایک خط آتا ہے اور اس خط میں ایک خوبصورت کاغذ نکلتا ہے اور میں اس کاغذ کو سمال کر رکھ لیتی ہوں تو اس آدمی نے اس بوڑی عورت سے پوچھا کیا آپ مجھے وہ کاغذ دکھا سکتی ہیں اتنے میں وہ بوڑی عورت اسے اپنے گھر لے گئی تو اس کے گھر میں جا کر اس سخص نے دیکھا کہ بہت سارے خط رکھے ہوئے ہیں اس بوڑی عورت نے اسے وہ خط اور خوبصورت کاغذ دکھایا تو وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا اور وہ اس بوڑی عورت سے بولا کہ آپ جس کو خوبصورت کاغذ سمال کر رکھ رہی ہیں آپ جس کاغذ کو اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر رکھ رہی ہیں دراصل وہ ایک پچاس ہزار کی چیک ہے جو ہر مہینے آپ کا لڑکا آپ کے لیے بھیجتا ہے اتنا سنتے ہی وہ بوڑی عورت رونے لگی اور بولی بیٹا میں کئی مہینوں سے بھیخ مانگ مانگ کر اپنا گجارہ کر رہی ہیں اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے ہر مہینے پچاس ہزار روپے بھیج رہا ہے مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ چیک ہے یا کاغذ میں تو اسے خوبصورت کاغذ سمال کر رکھ لیتی تھی علم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے وہ بوڑی عورت بولی علم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے